بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 1117 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ مجھے بوسیر تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تم اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو پھر اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کروٹ کے بل نماز پڑھو یعنی لیٹ کے نماز پڑھو ضروری نہیں کہ کروٹ کے بل آپ چت لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں خلاص کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزار کا لحاظ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غذر کے ساتھ ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے اگر پھر بھی غذر ہے تو لیٹ کے نماز پڑھیں ہاں جو لیٹ کے اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے جیسے پورے جسم پہ پلاسٹر چڑھاو ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں تو پھر نماز ساقت ہوتی ہے یعنی لیٹ کے ذرا سر کے اشارے سے نماز پڑھ جاتی ہے کہ تھوڑا رکھوں میں کم سر اٹھایا سجدے میں زیادہ سر اٹھا لیا اس طرح لیکن اگر کسی کی گردن بندھی ہوئی ہے بچارے کی فکس سے اٹھائی نہیں سکتا ہے تو اب بھووں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ یا ہاتھوں کے اشارے سے کہ انگلی کو تھوڑا کم کیا رکو گیا یہ سجدہ ہو گیا ایسا نہیں ہے اب اس پہ نماز معاف ہے اور اگر چھے نمازیں ایسی نکل جاتی ہیں اسی اس میں تو بعض نے کہا ہے کہ نماز کی قضہ بھی نہ کریں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بہوشی کا مسئلہ ہے جنون کا مسئلہ ہے کر لینا چاہئے تو بہرحال شریعت کا مزاج آپ دیکھئے کہ شریعت نماز کو معاف کرنے کی طرف نہیں آتی بلکہ حتی الامکان پڑھنے کی تلقین کرتی ہے ہمارے فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ہے اس کی کشتی ٹوڑ گئی جہاز ٹوڑ گیا اور کوئی تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور نماز کا وقت باقی ہے اس وہ عالم ہوش میں ہے تو اس کو چاہئے کہ وہیں پر اشارے سے نماز پڑھے نماز نہ چھوڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پر جب قاتلانہ حملہ ہوا شدید زخمی تھے جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے وقت باقی ہے کسی نے کہا حضور اس حالت میں بھی آپ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں تو آپ نے شاہد فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا یہ کس قدر وہ جلو القدر ہستی رشاد فرما رہی ہے جو قطعی جنتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صحبت یافتہ ہیں جن کے پاس علم کثیر ہے جو گناہوں سے محفوظ رکھے گئے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا یعنی گھبرا کے بھاگ جاتا ہے اس کے ظاہر کو رکھا ہے بعض نے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز کو حضرت عمر اختیار کر لیں وہی حق ہوتا ہے شیطان مداخلت نہیں کرتا ہے اس کا یہ مفہوم بھی ہے اور بعض نے ظاہر رکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیبت روب دب دبا روحانی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے شیطان آپ کو دیکھ کر راستے بدل لیتا تھا وہ جلیل القدر ہستی نماز کے بارے میں فرماری ہے کہ نماز کی بغیر آدمی کس کام کا اور ہم کہتے ہیں کہ نماز کس کام کی نماز کا فائدہ بتائیں اس میں کیا پونڈ ملیں گے ڈالر ملیں گے تقیقین جسے نوٹ نکل آئیں گے صحت حاصل ہو جائے گی خال سفید ہو جائے گی چکنی خال ہو جائے گی اور آنکھوں کی بنائیاں تیز ہو جائیں گی کانوں کے سماعات تیز ہو جائے گی پھر تو ہم کچھ سوچیں نماز کے بارے میں اور ہم کیا فائدہ نماز پڑھنے کا اس سے بہتر تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹے فوج گفتو کر لی جائے ماد اللہ سمہ ماد اللہ زبان سے نہیں کہتے ہیں ہم اپنے طرز عمل سے اختیار کرتے ہیں کرکٹ کا محج زیادہ افضل ہے نماز کو چھوڑو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہاکنا یہ زیادہ بہتر ہے نماز کو چھوڑو لیٹے ہوئے گندے خیالات ذہن میں آدھے گھنٹے تک لے کر آجا اور اس کا آخری انجام کسی نے کسی گندے عمل پر ہو یہ بہتر ہے نماز کو چھوڑو کون پڑے نماز یہ ہم مسلمانوں کے صورتحال یہی جو بہنیں آج یہ نخرے دکھاتی ہیں کہ جی میں جو بڑے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر بچے سمال سمال کے تھک جاتی ہوں اس لئے نماز نہیں پڑتی ہوں ان کو اگر کوئی عامل یہ بتا دے کہ آپ ایک مہینے نماز پڑھیں بہن بلکل سلم ہو جائیں گی بلکل پینتالیس سال عمر ہے انیس سال کے لڑکی لگیں گے آپ چہرہ اگدم لال سرخ ہو جائے گا سفید چہرہ ہو جائے گا آپ کا اور بال لمبے لمبے کالے کالے ہو جائیں گے بڑی بڑی آنکھیں ہو جائیں گے آپ کی خور نظر آئیں گے آپ یہ میرے موکلین نے بتایا ایک مہینے نماز آپ دیکھیں کون سی عورت ہے جو نہیں پڑھے گی اگر ہمارے یہ معذرت کے ساتھ جو لالچی مادہ پرست مسلمان ہیں ان کو کوئی یہ کہہ دے کہ پانچ ہزار روپے روزانہ دیں گے پانچ نمازیں پڑھو ایک ہزار ایک نماز کے آپ دیکھیں مسجدوں میں اتنا رش ہوگا کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی کیا ضرورت ہے جا کے خوار ہونے کی بار بھئی اب تو نماز پڑھو ایک دن کے پانچ ہزار ہیں اور مہینے کے ایک لاکھ پچھا شاید پانچ ہزار بن جائیں گے تو یہ پچھا ہزار تو اب یہ خلاص کلام یہ ہے کہ مادی اشیاء کا تعلق قائم ہو جائے تو نہ کوئی عذر ہے نہ سر میں درد ہے نہ جنابت ہے نہ دار میں درد ہے نہ موڈ آف ہے نہ کوئی جسم میں سستی ہے نہ بدن کا بھاری ہونا ہے نہ کاموں کی کسرت ہے نہ بچوں کا تنگ کرنا ہے نہ میرا موڈ آف کچھ نہیں دیکھا جائے گا کرکٹ کا میں چاہ رہا ہو فائنل چل رہا ہو لاسٹ آور چل رہا ہو بھار میں جائے لاسٹ آور دیکھ لیں گے بعد میں خبروں کے اندر کیا ہوا تھا بھائی نماز پڑھو پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار تو سب سوچیں بدل جائیں گے اور اگر اس کو آپ بھار کے ملک میں لے جائیں پانچ ہزار پانڈ ملیں گے آپ کو پانچ نمازیں پڑھو پانچ ہزار پانڈ ملیں گے پانچ ہزار ڈالر ملیں گے تو دیکھیں پھر وہ وہاں کی مصروفیات کا عذر اور بہانہ کرنے والا کس طریقے سے آپ کو مسجد کے اندر نظر آتا تو برا ماننے والی بات نہیں ہے سوچنے والی بات ہے ہم سوچ پیدا کرنے کے لئے ارز کر رہے ہیں یقین ہمارے مسلمان بھائی بہن پیسے کے لالچ میں نماز نہیں پڑھیں گے لیکن یہ ایک صرف سمجھانے کے لئے ہے کہ اگر ہم اپنے نفس سے ابھی بھی کوئیسن کریں اب یہ کوئی آفر نہیں کر رہا نہ قیامت تک کوئی اس کی آفر کرے گا اس طرح کی لیکن میں ایک سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نفس سے آپ پوچھیں کہ اگر تجھے روزانہ پانچ ہزار پانڈ ملیں پانچ نمازیں پڑھے گا تو فوراں آپ دیکھیں گے کہ اپنے یہ آپ مطلب اندر سے ایک تبدیلی محسوس دیکھیں گے ایک تم اندر سے وعد آئے گی بلکل یہ تو بہت سستہ سودہ ہے پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اچھا یہ مصروفیت یہ مصروفیت تو اندر سے جواب آنا شروع ہوگا اس کو یوں کر لیں گے اس کا یہ حل ہے اس کا یہ حل ہے یعنی فوراں حل بھی آنا شروع ہو جائیں گے حالانکہ آفر نہیں ہے یہ نفس کی لالچ دیکھیں آپ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی کسی کو کہیں پانچ ہزار روپے روزانہ ملیں گے تمہیں پانچ نمازیں صرف وہ سوچے تو فوراں نفس راضی ہو جائے گا اب اپنے آزار جو بہانیں بناتے ہیں ہم نماز نہ پڑھنے کے لیے انہیں نفس کے سامنے پیش کر کے دیکھیں یہی نفس تھا جس نے یہ بہانیں آپ کے سامنے رکھ کر نماز سے روکا تھا یہی نفس ہوگا جو ان بہانوں کے جواب دینا شروع ہوگا آپ کہیں گے یار دوستوں کے پاس بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے اندر سے آواز آئے گی بھاڑ میں جائیں دوست پانچ ہزار اچھے گئے یہ دوست اچھے کیا فائدہ ان کے پاس بیٹھ کے فضل گفتو کرنے کا حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ بات کرتے تو نفس کہتا ہے کہ نہیں یار دوستوں کے پاس بڑا مزہ آتا ہے ایک جڑے گھنٹہ بڑا آرام سے گزر جاتا ہے دیکھنا سارا دن اپنے تھکے ہارے کام سے واپس آتے ہیں اور گھر میں تو لڑائی جگڑا فتنہ فساد تھوڑے دیر تو باہر بیٹھ کے آدمی فریش ہوتا ہے تو پڑھ لیں گے نماز بھی چلے باہر چلتے ہیں فوراں ہم باہر نکل جاتے ہیں تو عذر اور بہانیں تبدیل ہو جائیں بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک بہت ہی شدید قسم کا عوضہ نہ ہو نماز نہیں چھوڑی جائے گی نماز پڑھنی ہوگی دوسرا پشلے پروگرام میں آپ کو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر انسان قیام پر واقعی قدرت نہ رکھتا ہو اس طرح کے مثال کے طور پر پشاپ کے قطرات آتے ہیں یا شدید قسم کا پین ہوتا ہے یا اگر وہ تھوڑا سا بھی جھکتا ہے جیسے رکوع کے لیے جھکتا ہے تو کمر کی ریڑ کی ہڈی میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور اور کوئی عذر ہو تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ کرسی وغیرہ نہ ہو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں تاکہ کم سے کم جگہ گھرے اور انسان سنت کے مطابق نماز عدہ کر سکے اور پھر یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر کرسی ہو سکتی ہے ایک آخری مسئلہ اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی سجدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے مثال کے طور پر سر میں کچھ ایسا مرض ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے یا کوئی یہاں دانے ہو گئے ہیں بہت سارے کے نہ ناک لگ سکتی ہے نہ پیشانی لگ سکتی ہے تو جو سجود پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقت ہو جاتا ہے وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ چند مسائل ہیں انتظرہ توجہ رکھیں اور سنت کے مطابق اور صحیح طریقے سے خوشدلی کے ساتھ نماز عدا کرنے کی کوشش کریں بارہا عرص کیا کہ یہ ایک ایسا چیک ہے کہ جو اگر آپ صحیح طریقے سے فل کر لیں تو آخرت میں ضرور کیش ہوگا اور اتنا زبردست کیش ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ان چیکس کو جمع کر کے رکھیں یہ آخرت میں کیش ہوں گے یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس چیک کو آخرت میں کیش کرے گا لیکن اس کے بینفٹس آپ کو دنیا میں بھی ملنے شروع ہو جائیں گے وہ اسی طرح صحت کے ذریعے بھی ہوتے ہیں پریشانیاں دور کرنے کے ذریعے ڈھارس کے ذریعے اور ہمت فرام کرنے کے ذریعے اور گھر میں چین امن و سکون کے ذریعے یعنی یہ انامات اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے اور پھر یہ آخرت میں تو اس کے انام ملے گا ہی ملے گا اس لئے نماز کے لئے ہمت پیدا کریں جو ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنا بس بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سوچا نہ کریں جیسی نماز کا وقت آئے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نفس کی دلیلوں یا نفس کی باتوں کا جواب دینے سے قاسر ہو جاتے ہیں ہمت ٹوڑ جاتی ہے نفس کو کوئی ہیلا بہانہ کرنے کا موقع ہی نہ دیں جیسی نماز کا وقت آئے فوراں سیدھے چلے جائیں وضو خانے پر اور فوراں آکے مسلے میں کھڑے ہو جائیں یعنی نفس کو سوچنے کا موقع نہ ملے جہاں یہ سوچنے کا آپ نے موقع دیا کہ اچھا پانچ مٹ میں نماز پڑھتا ہوں دس مٹ میں نماز پڑھتا ہوں اچھا تھوڑے ہمت کرتا ہوں پھر کہا ہمت پھر تو نفس اور پھر شیطان پورے اپنے لشکر و سمیت آ کر ہمارا ذہن بناتا ہے سستی پیدا کرتا ہے آزا کو بالکل بوجھل کر دیتا ہے ذہن کو بھاری کر دیتا ہے فاہم کی قوت ختم ہو جاتی ہے ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ ذہن کی مجھولیت فوراں اس طرف ہو جائے جیسے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں اچانک کسی دوست کے دل میں خیال ڈالیں گے کہ اس کے پاس چل 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 وہ اٹھ کر آئے گا بیل بجھا دے گا اب آپ اٹھنے لگے تھے ایک دم بیل بجھ گئے کون ہے فلان اب آپ کہیں گے چلو بعد میں پڑھ لیں گے اب یہ آگیا وہ آیا نہیں ہے شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈال کے اس کو یہاں پر لے کر آیا ہے یعنی دعوت دی وہ آگیا وہ فز گئے یا آپ بیٹھے میں اچھا بھی نواز پڑھتا ہوں دیکھا تو ریمورت سامنے تھا آپ نے کہا شیطان کہے گا تھوڑا ایک دفعہ چلا کر تو دیکھ لے کیا آ رہا ٹی وی پہ آپ نے چلایا آپ کو پرگرام آ رہا اچھا ہو اچھا تھوڑا سا یہ دیکھ لوں پھر اٹھتا ہوں پھر گئے آدھے پونے گھنٹ یعنی فوراں آپ کو کسی نے کسی مجہولیت میں لگا دے گا کوئی نیا کام پیدا کر دے گا اس طرف ذہن لگا دے گا اس لئے سوچنے کا موقع نہ دے فوراں جیسے ہی نواز کا ٹائم ہو جا کے وضو کریں اور آپ ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں میں اکثر آپ کو کہتا ہوں وضو ایک سے ڈیوڑ منٹ میں ہو جاتا ہے ایک سے ڈیوڑ منٹ اور پھر آپ نماز عدا کر کے دیکھیں فجر عدا کر کے دیکھ لیں آپ جماعت میں تو تھوڑا ٹائم امام صاحب کی قرارات کی طوالت کی بنا پر ہوتا ہے لیکن جیسے ہماری خواتین ہیں یہ فوراں وضو کر کے آکے دو رکعت سننا دو رکعت فرض پڑھ کے دیکھیں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ دو منٹ آپ وضو کے لگا لیں پانچ منٹ یہ سات منٹ کے اندر نماز ہوتی ہے صرف سات منٹ میں زہر تھوڑا سے زیادہ لے لے گی اثر اگر چار فرض آپ خالی پڑھیں تو صرف یہ دو سے تین منٹ دو منٹ وضو اور تین منٹ نماز لے لیں پانچ منٹ کے اندر ختم یہی فرض کا مسئلہ ہے عشاء کے اندر میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عشاء میں چار سنت پہلے والی غیر موقع دا ہیں اس کے بعد چار فرض پھر دو سنت موقع دا پھر دو نفل پھر تین وطر پھر دو نفل اس طرح سترہ بنتے ہیں تو اگر کوئی بہن کسرت مصرفیات واقعی رکھتی ہیں تھک جاتی ہیں ان کے لئے بلکل بلا کراہت اجازت ہے کہ آپ سنت غیر موقع دا چھوڑ دیں محققین کا فیصلہ ہے کہ سنت غیر موقع دا چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ نہیں ہے زیادہ یہ ہے کہ سنت غیر موقع دا کو چھوڑنا شریعت نے ناپسند کیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس پہ آخرت میں ملامت ہو عطاب ہو عذاب ہو کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح آگے کے چار نوافل چھوڑ دیں تو یہ آٹھ رکعتیں ختم ہو گئیں باقی اپنے پڑھ لیں تو اب نو رکعتیں پڑھنی ہوں گی سترہ بن جائیں گی چار فرض دو سنت تین وطر تو چار تین دس چار اور تین سات اور دو نو نو رکعت آپ عام سے پڑھ سکتی ہیں اسی طرح میں والدین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بعض اپنے بچوں کہتے ہیں عشاء کے نماز پڑھو سستی ان کو پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہوتی ہے نماز سترہ رکعتیں پڑھتے پڑھتے یوں اگر والدین محسوس کریں کہ بچوں سستی کا شکار ہیں تو بلا کراہت حکمت اختیار کریں یہ ہمارے فقہان ہیں جو سنت غیر موقعہ اور نوافل عشاء کی نماز میں رکھے ہیں وہ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا منقول ایک ایسے صحابی نے پڑھیں تو انہوں نے اس لیے رکھ دیئے کہ اچھا ہے لوگ جب زیادہ نماز پڑھنے کا عادی ہوں گے تو فرائز بغیرہ کہاں چھوٹیں گے لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ بچے نماز کی توالت کو دیکھ فرض بھی چھوڑ رہے ہوں واجب چھوڑ رہے ہوں سنت موقعہ ترک کرنے کا ذہن بنا لیں اس وقت حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں جس چیز کو ترک کرنے پر شریعت ناپسندیدگی بھی نہیں کرتی جیسے نوافل یا تھوڑی بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتی ہے لیکن گناہ نہیں ہے نہ کوئی آخرت میں ملامت جیسے سنت غیر موقع دا تو اس کو کہتے ہیں بچوں سے چھوڑ دو بیٹا تم یہ پڑھ لو کم از کم نو رکت پڑھ لیں اسی طرح میں اپنے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں نماز ترک نہ کریں نو رکت پر آجائے آپ نو رکت پڑھ لیجئے اسی طرح جیسے اب عصر کی آٹھ رکت کہا جاتا ہے چار سنت غیر موقع دا ہیں چار فرز ہیں اگر کوئی اس کی آٹھ رکت کو محسوس کر کے سستی کرتا ہے اور وہ خود یہ دیکھتا ہے کہ نفس نہیں پڑھتا یا بچے نہیں پڑھتے یا شوہر زوجت سے کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھ جاتی سستی کا شکار ہوتی ہے چار سنت غیر موقع دا چھوڑ دیں چار فرز رہ گئے چار فرز تو بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی یہ حکمت اختیار کریں پھر آج سے تک کچھ ترقی کے طرف ان کو لائے جا سکتا ہے اور یہ پوسیبل ہے ایک دفعہ نفس عبادت کی ادائیگی کا عادی ہو جائے تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا پھر اس میں زیادتی ہو سکتی ہے اور ایک پہلے ہی آپ بہت زیادہ کسی پہ کوئی چیز لے آئیں اس کے زیادتی کو دیکھ کے خوف زیادہ ہو جائے تو پھر عبادت اختیار کیسے کرے گا تو اس لیے جہاں جہاں شریعت اس طرح ریائت دیتی ہے اس کو اختیار کریں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یعنی ان کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ جو سستی کا شکار ہوں پھر میں میرے الفاظ ہی پکڑ لیں گے جی مفتی صاحب نے کہا تھا نو رکت پڑھے ہم نو ہی پڑھ رہے ہیں جو پڑھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے میں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ جن کا نفس سستی کا شکار ہے جو اس وجہ سے نماز کی توالت کو دیکھ کر فرض بھی چھوڑ رہے ہیں بچے ہیں آپ کے گھر والے ہیں خواتین ہیں ان کو پیار سے سمجھائیں یہ جو بہنیں مجھے سمات فرما رہی ہوں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تو چوہ چھپ کریں نکل آتی ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں حالکہ وہ کاٹتی نہیں ہے لیکن ان کے بدن پر چڑھنے کے تصور سے ہی آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں سوچئے جب آپ مریں گی نا اور قبر میں آپ کو ڈالا جائے گا ایسے سے کیڑے نکلیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی اور سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ پورے جسم پہ چڑھیں گے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ایک کیڑا اٹھا کر یہاں پہ یوں کر دیں کیونکہ وہ آپ بہیس حرکت پڑھیں ہیں اور یہ اگر آپ سوچیں کہ ہم تو مر چکے ہوں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا یہی تو ہماری نادانی ہے احساس مکمل ہوتا ہے ایک ایک چیز ایسا محسوس ہو رہی ہوگی کہ جیسے زندہ انسان کو محسوس ہوتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہا جاتا ہے کہ مردے کے جسم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے اس کو عذیت ہوتی ہے تو اب وہ قبر میں کیسے کیڑے مکڑے ہوں گے آپ اندادہ کریں ان کو دوری کے لیے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ ملکی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ملکی توفیق تا فرمائے ملکی توفیق تا فرمائے